واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا مصطفیٰ کے تنیب سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنیب سایہ کا سایہ دیکھا جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبہ تیرا سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا توا سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا توا کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نسار شمع اقتو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا دوستانِ محترم ایک لمبے عرصے کے بعد اس جگہ پر میں اور آپ محبوبِ سبحانی غوثِ سمدانی قطبِ ربانی قندلِ نورانی شاہبازِ لا مکانی محی الملتِ والدین ابو محمد محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں شریکی اجلاس ہے اللہ رب العزت سرکارِ غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں آپ نے غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں سماد کی اور اس میں آپ کی بہت ساری شانیں آپ نے سماد کی دوستانِ محترم نبوت یہ علوہیت کا جلوہ ہوتی ہے اور ولایت یہ نبوت کی شان ہوتی ہے سرکارِ غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاہ فرماتے ہیں النبوتُ زلُّ الْعُلُوحِيَّتِ والولایتُ زلُّ النبوتِ غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاہ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی شان دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کی شان کو دیکھیں اور اگر کوئی نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے تو اس نبی کے امت کے ولی کو دیکھیں ولی کی شان اس کے نبی کی شان کا پتہ دیتی ہے ولی کی شان سے نبوت کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے آپ دیکھیں جب کوئی بھی ولی جس نبی کی امت میں ہوتا گئے وہ ولی اس نبی کے جمال و کمال کا آئینہ دار ہوتا گئی اور غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور امت میں نہیں بلکہ اس آخری امت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں جلوہ گر ہوئے اور پھر یہ بھی ولیوں کے شہنشاہ ہیں ولیوں کے امام ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے سرکار غوثُ العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتیں اور شانیں اتا فرمائی گئیں غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاف فرماتے ہیں مجھے ایک ایک دن میں ستر ستر مرتبہ یہ کہا جاتا ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور تم ہماری نگاہِ رحمت میں پرورش پا رہے ہو غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن میں ستر یعنی ستیر مرتبہ یہ آواز سنائی دیتی ہیں آج اگر کوئی کسی سے کتنا بھی پیار کریں اپنا بیٹا ہو یا بیوی ہو اپنا باپ ہو یا کوئی اور رشتہ ہو لیکن دن میں ستیر مرتبہ بندہ نام بھی نہیں لیتا مگر یہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقامِ محبوبیت ہے کہ بارگاہِ رب العالمین سے انہیں ایک دن میں ستر مرتبہ کہا جاتا ہے اَنَ اَخْتَرْتُكَ وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ عبدالقادر ہم نے تمہیں چن لیا ہے ہم نے تمہیں پسند کیا ہے تم ہماری نگاہِ رحمت میں تربیت پا رہے ہو غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سمجھنا چاہتے گئیں تو سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو آپ کی پوری زندگی ہی کمالات سے بھری ہوئی گئیں مگر بالخصوص سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری سال یہ بڑے کمال کے سال تھے جس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک دن میں عجیب شانوں کا اظہار ہوتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاق فرماتے گئیں کہ زندگی کے آخری وقت میں اور آخری سالوں میں قبلہ والد گرامی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنافر رسول کا وہ مرتبہ عطا ہوا کہ ہم دیکھتے تھے کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ مشک اور عمبر کی طرح خوشبودار ہوتا ہے اور ہم نے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بھی دیکھا کہ ارشاق میں یہ بھی دیکھا کہ آپ بولو براز کے لیے جاتے قضائے حاجت کے لیے جاتے تو زمین کے جس حصے پر آپ قضائے حاجت کرتے اس کے بعد زمین کا وہ حصہ قضائے حاجت سے ظاہر ہونے والے بولو براز کو اپنے سینے میں دفن کر لیتا تھا سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہ جسم پر مکھی نہ بیٹھے پسینہ مشک اور عمبر کی طرح خوشبودار ہو زمین بولو براز کو نگل جائے یہ تو ہم نے اسلامک لیٹریچر میں نبی کی خصوصیت دیکھی تھی کہ یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان گتی گئیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم پاک کی یہ حالت تھی اور والد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ بہت بلد مرتبوں تک پہنچے ہوئے گئیں لیکن نبی نہیں ہیں رسول نہیں گئیں تو پھر یہ چیزیں قبلہ والد گرامی میں ہم کیسے دیکھ رکھے گئیں ایک مرتبہ ہمت کر کے سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کو نے دربار غوثیت میں اپنی عرضی پیش کر دی والد بزرگوار ایک بات ہے جو پوچھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے بیٹا حضور بات یہ گئیں اِنَّ النَّبِيَ الْمُخْتَارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اِذَا قَضَ حَاجَتًا تَبْتَلِعُ الْأَرْضُ مَا بَرَزَ مِنْغُ وَيَفُوْهُ عَرْقُهُ قَلْ اِتْرِ وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ الدُّبَارِ حَادِهِ خَاسَتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَرَا حَادِهِ فِي حَزْرَتِكُمْ قبلہ والدِ گرامی بات یہ گئیں کہ ہم نے اسلامی کتابوں میں یہ پڑھا گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو زمین قضاء حاجت کے ذریعہ ظاہر ہونے والی چیز کو اپنے سینے میں دفن کر لیتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہم نے پڑھی گئیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نور سے جو پسینہ نکلتا وہ خوشمدار ہوتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی نَرَا حَادِهِ مِنْ حَزْرَتِكُمْ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنگو ہم یہ خصوصیتیں آپ میں دیکھ رہے ہیں تو قبلہ والدِ گرامی آپ بزرگ ضرور ہیں مگر یہ باتیں آپ میں ہم کیسے دیکھ رہے ہیں تو سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنگو ارشاف فرماتے گئیں اِنَّ عَبْدَ الْقَادِرِ فَانِيًا وَبَاقِيًا فِي ذَاتِ جَدِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَلَّهِ هَذَا وُجُودُ جَدِّ لَا وُجُودَ عَبْدِ الْقَادِرِ غوثِ پاک فرماتے گئیں حقیقت میں اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ سکتے ہو کہ لوہے کو اگر چند منٹ تک بٹھی میں رکھ دیا جائے تو اگرچہ وہ کالا کیوں نہ ہو مگر بٹھی کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے لوہے کے جلتے ہوئے انگاروں میں جلتے ہوئے چولے میں لوہے کو رکھ دیا جائے تو چند منٹ میں لوہابی انگارے کی طرح نظر آنے لگتا ہے اسی طریقے سے اگر تیلوں کو پھولوں کی صحبت میں رکھ دیا جائے اور پھر ان تیلوں کو نچوڑا جائے تو اس میں بھی پھولوں کی خوشبو آ جاتی گئیں بلا تشبیح و تمثیل غوثِ پاک فرماتے گئیں کہ یہ میرے وجود میں تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی میرے جسم سے نکلنے والے پسینے میں تمہیں خوشبو محسوس ہوتی گئیں میرے بولو براز کو زمین نگل جاتی گئیں تو اے سننے والو سن لو عبدالقادر کا وجود تو فنا ہو چکا ہے یہ وجود قائم ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں قائم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جن کر کے یہ وجود قائم ہے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں تَلَّا ہِ حَذَا وُجُودُ جَدِّ لَا وُجُودَ عَبْدِ الْقَادِرِ خدا کی قسم اب عبدالقادر کا اپنا وجود رہا ہی لگی یہ وجود سرابہ مصطفیٰ کے وجود کا آئینہ بن چکا ہے جس کو عالی حضر فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہِ زیبہ تیرا جس نے آپ کو دیکھا اسے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا غوث العزب دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ گئے آپ خدر شاہ فرماتے گئے غوث پاک فرماتے گئے کوئی زمانہ ایسا نہیں جو آنا چاہے دنیا میں اور میری اجازت کے بغیر آ جائے کوئی مہینہ ایسا نہیں جو دنیا میں آنا چاہے اور میری اجازت کے بغیر آ جائے غوث پاک فرماتے گئے سال دنیا میں آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تو پھر دنیا میں آتا ہے مہینہ پہلے دربار غوثیت میں حاضری دیتا ہے پھر میں اجازت دیتا ہوں تو آگے دنیا میں آتا ہے اور یہ غوث پاک کا شیر کوئی سکر کے جوش میں نہیں سکر کے جوش میں جو لیں وہ تجھے کیا جانے خزر کے غوث سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا غوث پاک رضی اللہ تعالی انگوں نے جتنی بھی اپنی شانوں کا اظہار کیا گئے یہ کوئی جذب و مستی کا عالم نہیں تھا یہ عالم سہو میں عالم بیداری میں ہوش و حواس کے ساتھ محض اللہ کے حکم سے لوگوں تک پیغام پہنچا رہا ہے اور پھر آپ دیکھو اس کو سیدنا ابو القاسم بغدادی حریمی رضی اللہ تعالی انگوں ارشاب فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عبدالوہاب رضی اللہ تعالی انگوں جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انگوں کے فرزند ہیں اور دوسرے اکابر اولیاء بھی موجود تھے ہم سب دربارے غوثیت میں حاضر تھے غوث پاک واضو نصیحت کر رہے تھے آپ کی محفل اور جلسے میں ہم سب کو شرکت ملی ہوئی تھی ابو القاسم بغدادی علی رحمہ فرماتے ہیں ہجری سن پانس سو ساٹھ کا وقت تھا اور پانس سو اکسٹھ میں غوث پاک کا وصال ہوا ہجری سن پانس سو ساٹھ میں جماد الاخرہ مہینہ تھا اور جماد الاخرہ کا آخری جمعہ تھا ہم سیدنا عبدالوہاب کے ساتھ دیگر اکابرین اولیاء کے ساتھ دربارے غوثیت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے کیا دیکھا ایک خوب صورت خوب روح حسین و جمیل نوجوان بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتا گئے اور باعدب بیٹھ کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی آپ کو سلام گو میں رجب کا مہینہ ہوں آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرنے کے لئے آیا ہوں میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ کی بارگاہ میں یہ بتاؤں کہ اس پورے مہینے میں خیر ہی خیر لکھے گئی ہیں اس پورے مہینے میں بھلائی گی بھلائی لکھی گئی ہیں اس پورے مہینے میں برکت و رحمت ہی لکھی گئی ہیں سیدنا ابو القاسم بغدادی علی الرحمہ ارشاہ فرماتے ہیں جب وہ خوب روح رجب کا مہینہ انسانی شکل میں آیا تھا اور چلا گیا ہم نے رجب کا پورا مہینہ چیک کیا تو پورے مہینے میں ہم نے وہی دیکھا جو رجب کا مہینہ غوث پاک کو بتانے کے لئے آیا تھا ہم نے ہر سمت خیر و برکت کا نزول دیکھا ہر سمت ہم نے بھلائی ہی بھلائی دیکھی اور اس کے بعد ابو القاسم بغدادی علی الرحمہ فرماتے گئیں جب رجب کا آخری دن آیا اس وقت بھی میں درمی سرکار غوثیت میں حاضر تھا ہم نے دیکھا ایک نہایت کریح المنظر شخص خوفنات دراؤنی شکل والا شخص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا آ کر ارز کیا السلام علیکہ یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی آپ کو سلام دو میں شابان کا مہینہ ہوں آپ کی بارگاہ میں اس لئے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں کیا ہونے والا گئے مجھ میں مقدر کیا کیا گیا گئے مجھ میں لکھا کیا گیا گئے کہ کیا آنے والا گئے کہ اس شابان المعظم کے مہینے میں بغداد میں وبا پھیلے گی بغداد میں بیماری پھیلے گی عرب اور حجاز میں گرانی اور مہگائی ہوگی اور خراسان میں تلوار بنیام ہوگی وہاں قتل و خوریزی اور فساد ہوگا حضور میں آپ کو یہ خبر دینے اور آپ کی بارگاہ سے اجازت لینے کے لئے آیا ہوں پھر جب وہ شابان المعظم کا مہینہ چلا گیا ابو القاسم بغداد حریمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاف فرماتے گئیں اسی مہینے میں جیسا مہینہ آ کر بتا کر گیا تھا ہم نے ویسا ہی دیکھا اور اسی مہینے میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی دنوں تک بیمار رہے اور آپ پر کمزوری کی اثارات ظاہر ہوئے چونکہ عراق میں وبا پھیلے گی عراق میں بیماری پھیلے گی یہ خبر بتا کر کے ماہ شابان گیا تھا اب کہتے ہیں ابو القاسم بغدادی علی الرحمہ کہ حسن اتفاق یہ تھا کہ جب شابان المعظم کی انتیسویں تاریخ تھی اس وقت بھی میبارگاہ غوثیت میں موجود تھا اور سیدنا علی بن حیطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور اس وقت ابو الحسن جوستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور اس وقت قاضی ابو یحلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اکابر اولیاء دربار غوثیت میں موجود تھے بات چل رہی تھی واضح نصیت ہو رہی تھی ہم نے پھر دیکھا ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتا گے باعدب بیٹھ جاتا گے السلام علیک یا ولی اللہ کہ کر کے بارگاہ غوثیت میں نظران تحیت و سلام پیش کرتا ہے اور اس کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں ماہ رمضان ہوں اور مجھ میں جو کچھ مقدر کیا گیا ہے میں آپ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اب مجھ ماہ رمضان کی اس زمین پر حیات ظاہری میں آپ سے دو مرتبہ ملاقات نہ ہو سکے گی اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس ماہ رمضان کے بعد جو رضی اللہ آخر آیا اس میں آپ نے وصال کیا اب آپ اندازہ لگائیں بحجت الاسرار کی اس روایت سے کہ مہینے کو چاند و سورج کو زمانے کو غوث پاک کی شان صرف یہ کی نہیں کہیں کہ جسے ولایت دینی کو اسے کی دربار غوثیت میں لایا جائے بلکہ جس مہینے اور سال کو دنیا میں آنا ہو اسے بھی پہلے بارگاہ غوثیت میں حاضر کیا جاتا ہے اور وہاں سے جس سے اجازت ملتی ہیں پھر وہ آگے بڑھتا گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ سیدنا ابو الحسن جوسقی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاق فرماتے گئیں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور اس وقت غوث پاک نے اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاق فرمایا زمین کے جتنے طبق ہیں ہر طبق میں عبدالقادر کا ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے آگے کوئی نکل نہیں سکتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی خطے ہیں ہر خطے میں میں نے ایک مرد مقرر کر دیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا غوث پاک فرماتے گئیں دنیا کے تمام روحانیین کے لشکر میں میرا ایک سلطان مقرر کیا ہے میں نے کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے غوث پاک فرماتے گئیں دین کے جتنے بھی منصب ہیں ہر منصب میں میں نے ایک خلیفہ مقرر کیا ہے کسی میں مجال نہیں کہ کوئی اس کو معذول کر سکے غوث پاک رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماتے گئیں اب اللہ نے روحانیت کا نظام شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور مجھے وہ منصب عطا کیا ہے کہ ہر ولی میرے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے اللہ نے ہر ولی کی چوٹی میرے ہاتھ میں رکھ لی گئے میرا حکم ہر ولی پر نافذ ہوتا گئے غوث پاک فرماتے گئے میرے رب نے مجھے وہ شان عطا کی ہیں غوث پاک فرماتے گئے میرے سینے میں اللہ کی توحید کے وہ راہ کی آگ پر رکھ لوں تو آگ فوراں بوجھ جائے غوث پاک فرماتے گئے میرے سینے میں وہ راز موجود ہیں غوث پاک فرماتے گئے اگر میں اپنے سینے کے راز مردے پر رکھ دوں تو مردہ بھی لبے کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے غوث پاک فرماتے ہیں میرے سینے میں وہ راز موجود کہیں اگر میں پہاہوں پر رکھ دوں پہاہ ریزہ ریزہ ہو جائے سمندروں پر رکھ دوں سمندر خوشک ہو جائے اللہ نے مجھے رازداروں وارشان عطا کی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں عبدالقادر کو سمجھنا چاہتے گو تو اس بات سے سمجھ لو کہ رب نے جب فرشتوں سے کہا تھا اِنِّي آلمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے فرشتوں جو میں جانتا گوں وہ تم لگے ہی جانتے غوث پاک فرماتے ہیں رب نے جو یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے وہ عبدالقادر کا وجود تھا جس کے بارے میں رب نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں فرشتے تم نہیں جانتے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ لانگو کو اللہ رب العزت میں اتنی بڑی شانتہ فرمائی گئے اللہ اکبر مشایخین کی ایک پوری جماعت اس بات پر گوا ہے کہ ہم سیدنا ابو محمد علی بن عدریس یاقوب علی الرحمہ کی خدمت میں موجود تھے اور وہاں پر مشایخین کی پوری جماعت موجود تھی اس جماعت میں شیخ صالح ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود تھے حضرت یاقوب علی الرحمہ نے کہا ذرا رات کو دیکھا ہوا اپنا اپنا خواب تو سناو کہ تم نے رات کو خواب میں دیکھا کیا ہے ابو حفظ عمر علی الرحمہ نے کہا حضور میں نے رات کو خواب یوں دیکھا کہ جیسے قیامت قائم گو گئی گئے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں میں نے دیکھا کئی انبیاء کرام مجھے ایسے نظر آئیں کہ جن کے ساتھ ان کی امت میں سے دو بندے ہیں یا کوئی ایک بندہ ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا خورا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہیں چاروں طرف امت کے سر ہی سر نظر آتے ہیں ایسے میں میں نے دیکھا کہ حضور کے اردگر مشایخ موجود ہیں شیوخ موجود ہیں ابو حفظ عمر علی رامہ کہتے ہیں میں نے ان مشایخ میں گور کیا تو ہر شیخ کی شان جدا ہے ہر ایک کا جلوہ جدا ہے ہر ایک کے مریدین کی تعداد بہت ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان مشایخین میں ایک شیخ ایسے ہیں جن کے مریدین کی تعداد سب سے زیادہ ہے جن کے اردگرد ان کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہیں میں قریب پہنچا میں نے جا کر پوچھا یہ بزرگ کون ہیں حضور کی امت میں ان کے مرید سب سے زیادہ ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے یہ غوث پاک ہیں جن کے مریدین سب سے زیادہ گئے تو میں نے غوث پاک کی خدمت میں حاضری دے کر کہا حضور ان سارے مشایخ میں آپ کے جیسا تابنا کوئی نہیں اور ان سارے مشایخ کے مریدوں میں آپ کے مریدوں جیسا کوئی خوبصورت اور خوب رونگی گئے کیا بات ہے آپ کی اب وہ حبث عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی غوث پاک کو تو غوث پاک نے خواب ہی میں کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیں جن اشعار سے اپنی شان کا اظہار کیا ابو حبث عمر علی رحمہ کہتے ہیں میں اٹھا تو میری زبان پر وہی اشعار موجود تھے جب یاکوب علی رحمہ نے پوچھا تو وہ اشعار پھر وہاں بھی پڑے گئے تو انہوں نے بھی بتایا کہ تم نے غوث پاک کی شان جو کچھ ان کی زبان سے سنی واللہ اللہ نے وہی انہیں شان عطا فرمائی گئے آپ دیکھیں یہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان عرش سے فرق شتک شرق سے شمال تک جمال سے مغرب تک پوری کائنات کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ڈنکہ بجرہا گئے اَفَلَا شُمُسُ الْاَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی انگو نے جو جو آپ کی شان ہیں اس شان کے اعتبار سے آپ نے پھر اپنے مریدوں کو گائیڈ بھی کیا اپنے مریدوں کے رہنمائی بھی کی جیسی شان جیسا مرتبہ جو کتبیت اور جو غلیوں کی شہم شاگی آپ نے پھر اسی اعتبار سے اپنے مریدوں کی دستگیری کی اپنے مریدوں کی رہنمائی کی اور ان مریدوں کے جو اصول ہے وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں کاش کے لوگ کان دھریں ان چیزوں پر کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں کو کیا کہا ہے اور غوث پاک نے مریدوں کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے اللہ اکبر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی انگو ارشاہ فرماتے ہیں کہ میرا فرمان ہے الفتر ربانی میں سرکار غوث پاک آپ فرماتے اے میرے مرید اگر تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو یا تیرے دل میں کسی کی دشمنی پیدا ہو تو پھر آگے تجھے کرنا کیا ہے میں خلاصہ آپ کو بتا دوں غوث پاک کی نگاہ کے اندر زندگی کے ہر مرحلے کا مدار آپ نے شریعت کو قرار دیا ہے آپ نے مومن اور مومنہ کے لیے اس کی زندگی کے ہر مرحلے کو شریعت کے تابع کیا اور شریعت کی طرف روجو کرنے کی رہنمائی کی بازابتہ محبت کا ماملہ ہو یا دشمنی کا ماملہ ہو غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید اگر کسی کی محبت تیرے دل میں آنا چاہیں کسی کا بغض اور دشمنی تیرے دل میں آنا چاہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں جس کی محبت تیرے سینے میں آ رہی گئیں تو اس بندے کے آمال کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کر تو اس بندے کے آمال کو دیکھ کہ جس کی محبت تیرے دل میں آ رہی گئیں اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہ کی اس کی زندگی سیرت مصطفیٰ میں دھلی ہوئی ہے یا نہ کی اس کا اوڑنا بچھانا اس کا چلنا اٹھنا اس کا کھانا پینا اس کی صبح و شاہ اس کی زندگی کی نششت و برخاص کیا شریعت کے مطابق ہے یا نہ کی غوث پاک فرماتے ہیں جس کی محبت تیرے دل میں آ رہی گئے اور اگر اس کا عمل اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو کہ تُو اس سے پیار کرتا ہے جس سے پیار کا حکم اللہ نے دیا ہے جس سے محبت کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں کسی کی دشمنی آ رہی گئے تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر اس کا عمل بھی قرآن کے سامنے پیش کر اس کا عمل بھی حدیث کے سامنے پیش کر غوث العظم دستگیر فرماتے گئیں اگر دشمنی کسی کی تیرے دل میں آ رہی گئیں کسی کا بغض تیرے دل میں پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے اس کا عمل سنت کے مطابق ہے اس کا عمل سیرت رسول کا آئینہ دار ہے وہ حضور کی شریعت کا پابن ہے غوث العظم دستگیر کا فرمات سنو غوث پاک فرماتے ہیں اگر وہ شریعت کا پابن ہے پھر بھی تُو اس سے دشمنی رکھتا ہے تو تُو شیطان کے لقش قدم پر چلتا ہے تُو اللہ کا دشمن ہے تُو اللہ و رسول کا نافرمان ہے غوث پاک فرماتے اگر میرا مرید ہے تو شریعت کی پابندی کرنے والے کی دشمنی فوراں دل سے نکال دے اس سے تُو محبت شروع کر دے اس سے پیار کر اس سے محبت شروع کر دے قریب رہنے والوں میں بن جا اب یہ صرف ایک اصول ہے اس میں ہر جگڑے کا شولیشن موجود ہے ہر فساد کی اصلاح موجود ہے ہر گناہ کو سواب کی طرح پھیرنے کا نسخہ موجود ہے پڑوسی کا ماملہ ہو دوستوں کا ماملہ ہو کاروباری پارٹنرشک کا ماملہ ہو یا ایسے کی کسی کو دیکھ کر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے کوئی اچھی گاڑی رکھتا ہے کوئی زیادہ کماتا ہے یا کسی کے اندر کوئی کمال موجود ہے اور ہمارے دل میں بغز پیدا ہو رہا گے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہو رہی گئے ہمارے دل میں حضرت پیدا ہو رہا گے تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کے اس فن کو دیکھ کر اس کے کمال کو دیکھ کر اس کے ظاہری حسنوں کو دیکھ کر اگر تیرے دل میں دشمنی پیدا ہوتی گئے تو اب تو چیک کر اس بندے کو قرآن کے سامنے اب تو لگا یہاں پر قرآن کے سامنے ترازو اور قرآن کے ترازو پر اس بندے کو تول کر کے دیکھ کہ جس کی دشمنی دل میں آ رہی گئے اگر وہ قرآن کا پابن گئے قرآن کے احکام پر عمل کرتا گئے حضور کی سنت پر عمل کرتا گئے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے تو غوث پاک فرماتے گئے پھر تو اس سے دشمنی نہ رکھنا پھر تو اس سے بغز نہ رکھنا پھر تو اس سے عداوت نہ رکھنا اور پھر یاد رکھو غوث پاک فرماتے گئے پھر بھی تُو نے دشمنی رکھی تو تُو شیطان کے قدم پر چل رہا ہے تو اللہ و رسول کا نافرمان ہے تو اللہ کے دشمن کی طرف جا رہا گئے اب بتاؤ تو صحیح کون شیطان کے نقشے قدم پر چلنا چاہے گا کون اللہ و رسول کا نافرمان بننا چاہے گا ہرگز نہیں ہم تو شیطان کے قدم پر نہیں چلنا چاہتے اللہ و رسول کی فرما برداری سے گریز نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ غوث پاک کے اس نسخے پر عمل کیا جائے اب آگے غوث پاک کیا فرماتے ایک مقام پر غوث پاک فرماتے ہیں اگر تُو جسے شریعت کی حدوں میں سے کوئی حد ٹوٹ رہی ہیں اگر تُو سے شریعت کے قانون میں سے کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں تُو سمجھا کہ شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے تُو شیطان کے ہاتھ کا کھیلونا بن رہا ہے اب دیکھو تو سہی غوث پاک فرماتے ہیں کہ شریعت کا کوئی قانون اگر تُو سے ٹوٹ رہا ہے تو تُو شیطان کے ہاتھ میں کھیلونے کی طرح کھیل رہا گئے اب ہم میں سے ہر شخص عالم ہو یا عوام گو عالم میں سے جس شعبے سے لگا ہوا گو عوام میں سے جس شعبے سے لگا ہوا گو اپنے آپ میں ہر شخص غوث پاک کے اس فرمان پر اپنے آپ کو ترازو لگا کر تول کر درست کرنے کی کوشش کریں غوث پاک فرماتے ہیں اگر شریعت کا قانون تیری ذات سے ٹوٹ رہا ہے تو تُو سمجھا کہ شیطان کے ہاتھ میں تُو کھیلونا بن چکا ہے اب اگر حلال کا معاملہ ہو حرام کا معاملہ ہو حسن سلوک کا معاملہ ہو سیرہ رحمی کا معاملہ ہو بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو زندگی سے جھڑے ہوئے ہر دینی اور دنیاوی معاملے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا گئے ہم سے کوئی شریعت کا قانون تو نہیں ٹوٹ رہا ہم سے حضور کی سنت کا کوئی قانون تو نہیں چھوٹ رہا اگر چھوٹ رہا گئے تو پھر غوث پاک کہتے گے تُو شیطان کے ہاتھ کا کھیلونا بن چکا ہے واپس آجا توبہ کر لیں اور پھر پلتہ اللہ کی بارگاہ میں اس لئے یاد رکھو یہ غوث پاک کا فرمان کہ اور آگے غوث پاک نے بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں تُو پہلے اپنی زندگی میں فرائض ادا کر فرائض کی تکمیل کر نمازیں جو فرض ہیں اس کو مکمل کر زکاة جو فرض ہیں اس کو مکمل کر حاج اگر فرض ہے تو اس کی ادائیگی کر غوث پاک فرماتے کہ پہلے فرائض کو مکمل کرو اس کے بعد سنتوں کی جانب اور پھر سنتِ مکمل کو تو پھر اس کے بعد تم مستحبات اور نوافل کی طرف جاؤ غوث پاک کہتے گے اگر تیرے فرائض کمپلیٹ نہیں ہوئے اور تُو نوافل ادا کرتا گے تو تیرے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے یہ نوافل صرف نماز کے نوافل نہیں گے خرچ کا معاملہ ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا معاملہ ہو اپنا مال اللہ کی راہ میں نکالنے کا معاملہ ہو یا زندگی کا جو بھی معاملہ ہو ہر معاملے کے اندر غوث پاک نے دین کا یہ اصول اپنے مریدوں کو سمجھایا ہے کہ تم نے پہلے فرائض کو مکمل کرنا گئے اب آج یہ بھی صورت ہمارے یہاں دیکھنے میں آتی گئے کہ نوافل کی طرف لوگوں کی رغبتیں زیادہ گئے اور کئی ایسے نام نہات پیر بھی پائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بازات تا لوگوں کو فرائض سے برگشتہ کر رکھا گئے فرائض کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میرے مریدوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے اور نوافل کی بات ہو تو وہ یہ کہتے ہیں اتنی بار تم میرا نام لینا تو کام گو جائے گا آپ دیکھو ایک ہے غوث پاک کا فرمان اور ایک ہے آج کے جانلی تصوف کے علم بردار جنہوں نے پوری سنیت کی شکر مسخر کے رکھنی گئے ہم کو پڑھنا پڑے گا غوث پاک کو اور خدا کی قسم یہ علماء کرام مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں انہیں پتا ہیں غوث پاک کی الفتح الربانی غوث پاک کی فتح الغیب عوام کو تو کجا آج ہر عالم کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہر پیر کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مسند ارشاد پر غوث پاک کی الفتح الربانی کو رکھے اور میں تو یہ کہتا ہوں ان مریدوں کو بھی کہ آپ بھی جب پیر صاحب کے پاس جاؤ تو کبھی پیر صاحب سے یہ بھی تو ڈیمان کرو کہ حضور فتح الربانی کا ایک خطبہ آج ہمیں سنا دو آج مریدوں کے لیے غوث پاک کا ایک واز جو آپ نے فرمایا وہ ہم کو سنا دو خدا کی قسم وہ لفظ ہم بول نہیں سکتے ہیں جو غوث پاک نے بولے گئے غوث پاک نے جو دنیا دار علماء سو تھے جو نفس پرست ہوا پرست اور دنیا کے لالچی مولوی تھے انہیں بھی غوث پاک نے بڑے خطرناک لفظوں سے یاد کیا اور جو تصوف کے نام پر دنیا داری کا دھندہ کرتے ہیں غوث پاک نے انہیں بھی کرے لفظوں سے یاد کیا ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے خدا آپ کو توفیق دے آپ بھی الفتر ربانی کو پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کے اندر اتنا اثر ہیں ہزار ہاں حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کا خلاصہ غوث پاک نے جمع فرمایا گئے اور غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے یہ علم کا دسترخان سجا کر سامنے رکھ لیا اب یہ ایک فرما جو میں نے محفل میں سننی اجتماع میں بھی عرض کیا تھا میں اس کو پھر عرض کر رہا ہوں غوث پاک فرماتے ہیں دوا کیا ہیں اور بیماری کیا ہیں غوث پاک فرماتے ہیں مرض کیا ہے اور مرض کی شفا کیا ہے اللہ اکبر غوث پاک فرماتے ہیں المعاسی داؤن وطاعت دواؤن غوث پاک فرماتے ہیں گناہ یہ بیماریہ ہے اور اللہ ورسول کی اطاعت ان بیماریوں کی دوا ہے دیکھو ایک جملہ اس میں کیا کچھ نہیں شامل گئے اور کیا کچھ اس میں نہیں موجود گئے ہزاروں بیماریہ جیسی پائی جا رکھی گئے جو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو رکھی گئے جو گناہوں کی پیداوار گئے کسی بندے کا گردہ خلاص ہیں پھیپڑے کام نہیں کر رکھی گئے پوچھنے پر پتا چلا یہ شراب کا عادی تھا کوئی بندہ وہ ہیں ایکس کے مرض میں مبتلا ہو چکا گئے تحقیق کرنے پر پتا چلا یہ زنا میں ملوث تھا اسی طریقے سے سیکھو گناہ آپ کو ایسے ملے گے جن گناہوں سے محلک بیماریہ جنم لیتی ہیں غوث پاک فرماتے گئے اے میرے غلاموں اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اگر تم گناہ سے بچو گے تو بیماریوں سے بچ جاؤ گے اس لیے کہ بیماریاں گناہوں کے جراسین ہیں گناہوں کی بنیاد پر انسان جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا گئے اور غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں اگر یہ بیماری گناہوں والی کسی کو لگ گئی ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے جسمانی بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں اب ان بیماریوں کا علاج صرف یہ ہیں کہ اللہ و رسول کی اطاعت شروع کر دیں اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آج یہ بیماریوں کا بھی جو ایک لوگوں میں ایک بڑا ہوا ہے کہ کورونا میں لوگ بڑے مبتلا ہیں ہمیں اس کا انکار نہیں کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے مگر اتنی بات ضرور ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے گا تو اس قوم میں کسرت سے موتیں واقع ہوگی اس قوم میں لوگ بہت قوم میں زنا پھیل جائے گا آج سارے اسباب مہیا گئے نفس پرستی کے خواہشاتے نفس کو بے لگام کرنے کے اور پھر اس کو اتنا آسان کر دیا گیا کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں یہ کوئی معیوب چیز ہی نہیں ہے تو پھر بھگت رہے ہیں کہ موتیں واقع ہو رہی ہیں ہمارے نبی تو خود فرما گئے مَا فَشَزْزِنَا فِي قَوْمٍ اِلَّا قَسُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے گئے جس قوم میں زنا زیادہ پھیلے گا اس قوم میں کسرت سے موتیں واقع ہوگی اور اس مقام پر بھی سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے گئے اے میرے مرے جب تک تو اپنے نفس کو نجاستوں سے پاک نہیں کرے گا جب تک تو اپنے نفس کو خواہشاتِ نفس سے پاک نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے اللہ کا قرب نہیں ملے گا اب خواہشاتِ نفس آپ جانتے ہیں کہ بے قابو اور بے لگام گو چکی گئے اس کی بھی کئے وجوہات ہیں کہ یہ خواہشاتِ نفس بے لگام کیوں ہو رہی گئے اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہیں وقت پر نکا نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت پر جن کا نکا نہیں ہوتا وہ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے نسخے تو دیکھو کیسے کامیاب اور کارگر علاج والے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے لیے نکا کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے لیے نکا کرنا آسان گو اسے ضرور نکا کر لینا چاہیے اور پھر نکا کو شریعت میں اتنا آسان بھی کر دیا گیا کہ سوائے مہر کے کوئی اور مالی اس کے اوپر دباؤ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اتنے روپی ہوں گے تو تم نکا کر سکو گے صرف مہر لازم ہیں اور مہر بھی شریعت میں مہر معجل اور معجل دونوں صورتیں ہیں شریعت کہتی ہیں اگر تمہارے پاس فلوہ فوراں مہر کی رقم دینے کے پیسے نہیں ہیں تو تم وعدہ کر دو دینے کا پکا تو بھی تمہارا نکا منعقل ہو جائے گا اور لڑکا لڑکی میاں بیوی کی صورت میں ساتھ میں رہ سکتے ہیں اگرچہ انہوں نے مرد نے وہ پیسے مہر کے ابھی ادا نہیں کیے مگر بعد میں ادا کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے تو کتنا آسان کیا گیا ہے نکا کو لیکن آج وہ نکا لوگوں نے بڑا کٹھن کر دیا اور پھر کبھی کبھی یوں اس لیے بھی نکا نہیں ہونے پاتے کہ جس کے یہاں رشتے کی بات کی جاتی گئیں آگے سے وہ انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو بھی سخت طریقے پر زجر و توبیخ پلائی گئیں اور سرکار نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی ایسے رشتے کی بات لے کر آئے کہ جس رشتے والے کا دین تمہیں پسند ہے اور اس کا اخلاق تمہیں پسند ہے تو سرکار فرماتے ہیں پھر اس رشتے کو ٹھکراؤں میں ہی اس رشتے کو رد نہیں کرو یہ مولوی کا حکم نہیں نبیوں کے امام کا فرمان ہے اپنے نبی کا حکم سمجھ کر اس کی طرف آگے بڑھو تاکہ فساد کا دروازہ بند ہو سکے سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے دین اور اخلاق پسند گونے کے باوجود بھی اس رشتے کو ٹھکڑا دیا تو کیا ہوگا تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَبِيرٌ تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا زمین میں فساد پیدا ہوگا یہ کسرت سے موتوں کا فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے یہ کسرت سے لوگوں مر رہے ہیں یہ کوئی کم فساد ہے یہ کسورہ فی کی مل موت یہ کیا ہے یہ ماں فشد زنا فی قوم کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس قوم میں کسرت سے زنا ہوں گے وہ کسرت سے موتوں والا فتنہ ہوگا اور کسرت سے زنا کم جب تک کہ تم اپنے نفس کو نجاستوں سے پاک نہیں کروگے نفس کو بری عادتوں سے پاک نہیں کروگے تو میں رب کا قربی نہیں ملنے والا نفس پاک کیسے ہوگا نفس نیک رشتے سے پاک ہوگا نفس کو صحیح رخ دینے سے پاک ہوگا آتے ہوئے پانی کو اگر آپ صحیح رخ نہ دیں گے تو پھر وہ پانی بار کو جو لگائی گئی ہے اسے بھی توڑ دے گا وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے گا خواہشاتِ نفس یہ انسان کا فطری تقاضہ ہے اور اس کو صحیح رخ دینا یہ ضروری ہے اس لئے اسلام نے کتنا آسان کر دیا صرف مہر لازم اور وہ بھی کتنا آسان کوئی کھانا پلانا شریعت کی طرف سے واجب اور فرض نہیں اتنا آسان اور پھر اس میں بھی اگر بعد میں عدا کر دیا مہر تو بھی ٹھیک ہے اور پھر اس میں بھی رشتے کے اعتبار سے بھی کتنا آسان کر دیا کہ رشتہ اگر مل رہا ہے اور اس کا دین اور اخلاق پسند ہے یہاں سرکار نے بھی کیا بات فرمائی من تردون دین ہو جس کا دین تمہیں پسند ہے دین کونسا پسند ہے دین وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کے وقت اس چیز کو ہر بندہ دیکھیں میں اپنے ساتھیوں سے بھی نوجوانوں سے کہوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں کہ خدارہ کبھی بھی کسی بد عقیدے سے رشتے کی طرح اپنے دھیان بھی نہ لے جائیں اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین پسندیدہ ہو اور حضرت مولا علی سے لے کر عبداللہ ابن عباس سے لے کر ساڑھے چودہ سو سال کی صدیہ اس چیز پر گواہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام میں وحی اسلام جس کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ فسادات کے دروازے بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان لفظوں میں اپنے مرینوں کس چیز کی طرف توجہ دلائے کہ جب تک تیرا نفس نجاستوں سے پاک نگیگ ہوگا اور بری عادتوں سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے اللہ کا قرب نہیں ملے گا اس لئے یاد رکھیں غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے پیر ہیں دستگیر ہیں مریدوں کے لیے آپ کارگر علاج ہیں اور غوث پاک نے مریدوں کو بڑی بشارتیں دی ہیں میرا مرید اگر تجھ میں کوئی کمی رہ جائے گی تو کوئی بات نہیں اللہ نے تیرے پیر کو تو کامل بنایا ہے تیرے پیر کو تو کمال عطا کیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مریدوں کو بڑی بشارتیں دی ہیں میرے مرید اگر تُو مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں وہاں تیرا سطر کھل جائے تو میں مغرب میں بیٹھ کر اسے ڈھانک بیا کرتا ہوں غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں پر میرا سایہ رحمت ایسے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے زمین کا کوئی حصہ آسمان کے سایہ سے کھالی نگی غوث پاک فرماتے ہیں زمین پر بسنے والا میرا کوئی مرید ایسا نگی جس پر میرا سایہ رحمت نہ ہو غوث پاک اپنے مریدوں کے لئے مددگار ہیں مگر مریدوں کو بھی سرکار غوث پاک نے ایک نظام دیا ہے ایک نساب دیا ہے کہ میرے مرید کہلائیں گے کون غوث پاک فرماتے ہیں رجالی فی حواجیرہم سیامو وفی ظلم اللیالی کل لعالی غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید فی حواجیرہم سیامو کڑاکے کی گرمی میں بھی روزوں کے پابن ہوتے ہیں اور پھر روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے یہ خود احادیث کا خلاصہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے آنکھوں کا روزہ یہ ہیں کہ یہ بے حیائی نہ دیکھیں زبان کا روزہ یہ ہے کہ یہ نہ حق نہ بولے کان کا روزہ یہ ہے کہ یہ غلط بات نہ سنیں اور پاؤں کا روزہ یہ کہ غلط کام کی طرف نہ چلے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید کیسی بھی شدت اور سختی کیوں نہ آ جائے وہ روزوں کا ہر وقت پابند رہتا ہے اس کی آنکھ بھی روزہ دار اس کی زبان بھی روزہ دار اس کا ہاتھ پاک پورا وجود روزہ دار رہتا ہے وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِ قَلَّ عَالِ اور غوث پاک فرماتے میرا مرید رات کو اندھیرے کا انتظار نہیں کرتا گناہ کرنے کے لئے غوث پاک فرماتے میرا مرید وہ ہیں فِي ظُلَمِ اللَّيَالِ رات کی تاریخی اور اندھیرہ چھا جاتا ہے تو میرا مرید چمکنا شروع ہو جاتا ہے میرا مرید کل لعالی موطیوں کی طرح چمکتا ہے اس کی پیشانی سجدے میں چمکتی ہیں اس کا وجود آزائے وضو سے چمکتا ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے میرا مرید روزوں کا پابند ہوتا ہے میرا مرید راہتوں کا پابند گتا گئے اس لیے ساتھیوں غوث پاک کی مریدی کے دائرے میں آ جاؤ پھر اس کے بعد کام غوث پاک پر چھوڑ دو پھر غوث پاک کے اوپر سارا معاملہ چھوڑ دو اگر آپ آگئے غوث پاک کی مریدی میں غوث پاک کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور پھر کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ پیرانے پیر ضرور دستگیر ہیں ضرور وہ اپنے غلاموں کو سہارا دیتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بھی سنیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر بھی عمل کی کوشش کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو سرکار غوث پاک کے علمی عملی روحانی فیضان سے مالا مال فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ